جو یہ بابا بیٹھے ہیں ان کو لے کے پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے باباوں کے ستسن میں اگر ہم جائیں بڑے بڑے آمیلوں کے دیروں پر ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے لوگ مرد اور عورتے ایک ساتھ موجود ہیں اور اکھٹے اس عدویشواز کا شکار ہیں زید خالد بھائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہاں سے مجھے دو باتیں پتہ چلی یہاں قانون تو ہیں لیکن قانون کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اور اس کی بہت سی وجہات ہیں سوشل اور پولیٹیکل لیکن اسے ڈپنا کیسے جا سکتا ہے سوش دیر کے لئے والے یہ قانون اپنا کام نہیں کرے گا سوشائٹی اپنا کام نہیں کرے گی پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا ہم اور ایسے دوسرے ٹیلیویجن پروگرام وقتن فا وقتن بات کریں گے اور پھر بعد میں بھول جائیں گے اور دوسرہ کوئی ٹاپک آ جائے گا دوسرے ٹاپک کی بات ہونے لگی گی تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ چیز صرف تب چینج ہو سکتی ہے جب لوگ اپنا کنیکشن اوپر والے سے جوڑیں دیکھیں میں دو باتیں اس پر بیسیکلی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی انسان ہوتا ہے جو کچھ اچھی باتیں بولتا ہے اور دس اچھی باتیں بولنے کے بعد بیس اچھی باتیں بولنے کے بعد کوئی ایک ایسی بات بولتا ہے جو جس کی وجہ سے کہیں کھومپرومائز ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے What is the coalition تو فاؤنڈیشن یہ ہے کہ سارے انسانوں کا مالک تو ایک ہی ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس نے ہمیں بنایا اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ تو خود ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے تو یہاں انسان جو اپنی آستہ کسی ایک انسان سے لگا دیتے ہیں جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بلکل صحیح کہا کہ ایک انسان جو خود کئی ساری فیزیکل چیزوں کی ضرورت میں ہے کھانا کھانے کی ضرورت ہے ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہے کئی ساری چیزیں ہیں اس سے کیوں امید لگاتے ہیں اب اس پر کیوں بلائن فیت کرتے ہیں اس طرح سے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جیسے کرشنز نے جیزس کی تعریف کی ایسے میری تم لوگ تعریف مت کرنا بڑھ چاڑ کے تعریف مت کرنا فینی عبدالوا کیونکہ میں کہوں اللہ کا بندہ ہوں تو کہنا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تو انہوں نے وہ چیز میں بھی کرکیا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا اور سورج گرہن جب ہوا تو لوگ کہنے لگے قصفت شمس لی موت عبراہیم یہ سورج گرہن یہ عبراہیم جو ان کے بیٹا ہے اس کی موت کی وجہ سے ہو رہا ہے جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی فیک بابا ہوتا تو ایسے موقع کو تو بلکل جانے نہیں دیتا کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بچے کی موت ہوئی ہے تو اس بات پر سورج بھی شوک میں ہے انہوں نے بتایا بھائی جیسے لوگ کہتے ہیں ستارے گردش میں ستارے تو بہت دور کی بات سورج اور چاند کے بھی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے کسی انسان کے جینیم مرنے سے اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بلیو سسٹم ہے جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا جب تک لوگ اپنی آستھار امید اس اوپر والے سے نہیں لگاتے کہ بھئی وہ ہے میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ کبھی بھی ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کرے گا کبھی ہمیں وقت ختم ہو رہا ہے میں بہت جلدی سے ایک سوال بوچنا چاہتا ہوں اور بہت جلدی سے ایک چھوٹے چھوٹے سے آنسر تینوں سے دوستو عزید خاند بھائی نے ہمیں بتایا اور بہت خوبصورت بات بتائی کہ اگر ہم اپنے خدا سے ڈریک کنیکشن بنائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ کسی کے آنے کی گنجائش نہ ہو کسی بابا یا کسی شیطان کے آنے کے لیے کوئی سپیس ہی نہ ہو تو ہمیں پھر کوئی اپنی طرف اس طرح نہیں کھیسکتا اس طرح کی دکانوں پر نہیں لے جا سکتا انہوں نے مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے خاص طور پر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن انہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی کچھ نہیں سیوہ خدا کے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے